شبی کشان بھائیو کو میرا پیار بھرانہ بشکار کشان بھائیو اگر آپ برسات لگو میں مکہ کی کھیتی کر رہے ہیں تو اس کے شاہد آج ہم آپ کو ایک ایسی صحیح فصلی کے بارے میں بتائیں گے جو بہت مہتون ہوتی ہے اور ہمارے مکہ کی پروڈکشن کو کسی پرکار پر کوئی نقشان نہیں ہوتا ہے اور ساتھ میں اس فصل کا ہمیں اچھا کاسا پروڈکشن مل جاتا ہے تو کشان بھائیو دیکھئے گا ہمارے بیڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کشان بھائیو کی مکہ کی فصل ہے وہ میڑوں پہ بوئی گئی ہے اور اس میں کم سے کم آٹھ فیڈ دوری رکھی گئی ہے کیونکہ کشان بھائیو آٹھ فیڈ دوری اس لیے رکھی ہے جس سے ہمارے مکہ کے پودے کو اچھی طرح سے ہوا مل جائے اور اس کے بعد ہمیں جو آٹھ اور کھیرہ کو بھی اچھی طریقے ہوا مل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ کے ساتھ کھیرے میں اس میں کشان بھائیو یہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے کہ مکہ کا ہمیں پروڈکشن میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے اتنا ہی رہتا ہے جتنا اس کے بعد ہمیں جو کھیرے کا پروڈکشن ہے وہ ٹائملی ملتا رہتا ہے اور اس کے بیج میں جو ہم مکہ کی کھیتی کرتے تھے ان کے بیجوں جو انترائے رہ جاتا تھا اس میں ہمارے کھرپتوار ہوگاتے تھے لیکن اگر آپ عشویدی دورہ کریں گے تو آپ کو کھرپتوار سے بھی چھٹکارہ ملے گا اور دوسری پسل آپ کھیرہ آسانی سے لے سکتے ہیں اور جو مارکٹ بیلو ہوتی ہے کھیرہ کی برسازتوں میں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اس سمعے کے کھیرے میں کشان بھائیو روگ بھی کم لگتا ہے اور اچھا کھیرہ ہوتا ہے اور اس کی مارکٹ بیلو بہت اچھی ملتی ہے تو جو کشان بھائیو ہمارے مکہ کی کھیتی کروے ہیں مکہ کے ساتھ آپ کھیرہ کی کھیتی ایک اچھی طریقے سے سفل پوروک لے سکتے ہیں کیونکہ کشان بھائیو جب ہم مکہ کے ساتھ لیں گے تو ہمیں جب کھیرہ ہمارا نیچے پوروڑنے والا ہوتا ہے اور مکہ ہمارے اوپر پوروڑنے والا ہوتا ہے تو ہمیں ان کے کھانا ہوتا ہے جو پودا بھوجن لیتا ہے پرکار سنسل لیتا ہے اس پر کسی پرکار کا کوئی نقشان نہیں ہوتا ہے آپ بیڈیو کے مادم سے دیکھ سکتے ہیں کہ کھیرہ ہے وہ کتنا اچھا ہے اور مکہ بھی اتنا اچھا ہے تو اس میں ہمیں کھرپدوار کی بھی کسی پرکار کا کوئی نقشان ہو جاتا ہے اگر کشان بھائیو بہت سارے ایسے روگ ہوتے ہیں جو ہماری کیٹ ایسے ہوتے ہیں جو فسلوں پر بڑے پوتے پر لگتے ہیں اگر کسی پرکار کا کھیرے میں کوئی بھی کیٹ آتا ہے تو مکہ پہ بھی افسوسیت ہو جاتا ہے تو ہمارے کشان بھائیو اس میں دیسے دھیان لگیں اور اگر آپ مکہ کھیتی کر رہے ہیں تو آپ اچھا اتفادن لیں سمجھ سمجھ پہ آپ کو اس میں پروفٹ ہوگی کیونکہ کھیرے کی بیلو مارکیٹ میں بہت بڑیا ہوتی ہے اور جو موسم برسات کا ہوتا ہے اس میں مہنگائی دکھتا ہے اور جب مکہ ہمارا پکنے لائک ہوتا تب ہمارے کھیرے کی بھی سماپتی ہو جاتی ہے تو مکہ کا پوٹسٹر کے شارت اگر کشان بھائی شہ فشلی کے روپ میں کھیرہ ضرور لیں اور ان کشان بھائیوں سے میں اگر کرتا ہوں جو مکہ کے کھیتی سنگل لیتے ہیں کشان بھائیوں ایسا نہ کریں مکہ کے ساتھ آپ بہت ساری وصلے ہیں ہوگا سکتے ہیں جیسے ہمارے ویڈیو کے مادم سے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے کشان بھائی نے کھیرہ لگایا ہے اور کتنا بڑیا کھیرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں کشان بھائیوں سے اگر کرتا ہوں آپ ایک ویڈیو ان کشان بھائیوں کے پاس دھیجئے جو کشان بھائی مکہ کی کھیتی کرتے ہیں اور مکہ کے ساتھ صرف مکہ کا پوٹشن لیتا ہے تو ان کشان بھائیوں کو نقشان ہوتا ہے کیونکہ کشان بھائیوں جتنا ہمارا مکہ میں دوری رہے گی اتنا ہمارا پودا اچھا ہوتا ہے تندرس ہوتا ہے اسے اچھا کھانا ملتا ہے تو کشان بھائیوں بنے رہیے گا ہمارے بھیڈیو دیکھئے گا اور ان کشان بھائیوں کو زیادہ زیادہ سیئر کریں ہمارے چینل کو کسی جانل کو سبسکرائز کریں اور لائک کریں ویڈیو کو اور دوسرے کشانوں تک بھیجئے گا تو جائے جوان جائے کشان اور کشان بھائیوں ویڈیو بہت مہت موڑ ہے مہنہ سے بنایا ہے اسے سیئر لائک کریں مہت موڑ ہے